بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ و ناظرین آج کا جہاں ہمارا نسخہ ہے ان ویورز کے لیے جو کہتے ہیں کہ ان کے سپرم کمزور ہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے جو مقدار چاہیے وہ کم ہے سپرم انکریز نہیں ہو رہے اضافہ نہیں ہو رہا وقتی طور پر اگر کوئی وہ عدبیات استعمال کرتے تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے پھر نیچے چلے جاتے ہیں سپرم وہ بھائی حضرات یہ نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے سپرم بھی ٹھیک ہوں گے اور طاقت بر ہوں گے منی بھی پیدا ہوگی اگر منی کی قلت ہے وہ بھی پوری ہوگی منی کی پدیش کم ہے وہ بھی انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے پوری ہو جائے گی بہت ضبطہ نسخہ ہے اس کو بنائیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی صرف جو آپ نے اجزاء لینے خالص لینے اور صاف سترے لینے اور یہ اجزاء آپ کو کسی بھی اچھے دعا کھانا سے مل جائیں گے اجزاء کے ساتھ اس میں ایک نمبر کہہ کے آپ نے لینے اور دیکھ کر لینے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس نسخہ کا اجزاء ملے گا نسخہ آپ نوٹ کر لیں نسخہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے ناظرین کرنے نسخہ کے جو اجزاء ہے وہ آپ نوٹ کریں اور دیکھیں لیں اجزاء یہ سالہ پنجا سالہ پنجا آپ نے لینے ساہب سترہ ایک نمبر لینے چار تولہ سالہ پنجا سالہ مصری آپ کے سامنے پڑھئے یہ بھی آپ نے ایک نمبر لینے اور ساہب ستری لینے دو تولہ اور اکر کرا اکر کرا بھی آپ نے ایک نمبر لینے مارکٹ میں کافی دو نمبر آگیا ہے لیکن آپ نے ایک نمبر اکر کرا لینے یہ بھی آپ نے لینے دو تولہ یہ ہے ناظرین کالا دانا اس کو عشق پیچا ہی بولتے ہیں یہ آپ نے لینے دو تولہ سونڈ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پڑھئے ہے سونڈ جس کو خوشک ادرک بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ نے لینے دو تولہ توخم بانگ توخم بانگ دیکھ لے این جانکہ اس转ی کی کے ہوتا ہے یہ توخم بانگ جائے آپ اپنے لینے دو تولہ سبز الہچی سبز الہچی جس کو چھوٹی الہچی بول دیتے ہیں یہ بھی آپ نے ناظرین اکرام لینی ہے دو طولہ گوکرو جس کو بکڑائی بولتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے ناظرین اکرام دو طولہ گوکرو اور یہ آپ کے سامنے پڑھا تالم خانہ یہ بھی آپ نے ناظرین اکرام لینی ہے دو طولہ نکشکنی یہ بھی آپ نے لینی ہے دو طولہ اور اس میں آپ نے زافران ڈالنا ہے خالص اور ایک نمبر زافران ڈالنا ہے دو ماشا زافران کو دیکھ لیں جی اپنے اس طریقے کا زافران ڈالنا ہے ناظرین کرنے نسخہ جو ہے تیار کرنے کا طریقہ وہ بھی آپ سن لیں نوٹ کر لیں جو زافران ہے اس کو اپنے لیدہ ارکے غلاب میں کھل کر لیں یعنی کہ زافران کو ارکے غلاب میں کھل کریں تھوڑا تھوڑا سا ارکے غلاب ڈالیں اور اس کی رگڑائی کر دیں جب ارکے کمزگم ایک سیڈیٹ گھنٹہ اس کی رگڑائی کریں ارکے غلاب میں اس کے بعد آپ نے جو ارکے غلاب رگڑائی کیا ہوگا اس میں جو تیار شدہ پوڈر ہوگا ساری جو دوسری جڑی بوٹی ہیں اس کو اپنے الہدہ پر پیس لینے جانے کے پوڈر کر لینے اور پوڈر کرنے کے بعد جو تیار شدہ آپ کا ہوگا زافران جو ارکے غلاب میں آپ رگڑائی کر رہے ہوں گے اس میں تھوڑا سا جو پوڈر ڈالیں اس کو حل کر دیں پھر تھوڑا سا ڈالیں اسی طریقے سے اس میں ڈال دیں تاکہ اس کی جو نمی بگرہ رہا ہے وہ اس میں جذب ہو جائے پوڈر میں پھر آپ نے جو پوڈر ہوگا اس کو کھل سے نکال کر جانے کے کونڈی سے باہر نکال کر دوب میں رکھ دیں تاکہ اس کی جو نمی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے ارکے غلاب کی اور جو پوڈر خوشک ہو جائے جو پوڈر خوشک ہو جائے گا تو باقی جو آپ کا تیار شدہ پوڈر ہوگا اس میں جو آپ نے پوڈر ڈال دینا ہے اس پوڈر میں آپ اچھے طریقے سے مکس کر کے محفوظ کالے جو آپ کا نسخہ تیار ہے سپرم پیدا کرنے کے لیے منی کی قلت کے لیے ایسے افراد جو کہتے ہیں انہیں ٹائم میں کا بھی ایشو ہے عورت کو دیکھتے ساری فارغ ہو جاتے ہیں جیسے ہم بسری کرنے لگتے ہیں فوری طور پر انزال ہو جاتے ہیں نفس ڈیلا بڑھ جاتے ہیں وہ بھائی افراد بھیجے نسخہ استعمال کل انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے گھرتوں کو طاقت ملے گی مسانہ کو طاقت ملے گی اصحاب کو طاقت ملے گی منی کی قلت پوری ہوگی سپرم جو بچہ پیدا کرنے والے کم بنتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوگی کہ کوئی بھی بے اولاد جو جو جوڑا ہے وہ اس نسخہ کو استعمال کل لے انشاءاللہ ان کی یہ ساری کمزوری وہ بھی ختم ہوگی یا ایسے بھائی افراد جو کہتے ہیں انہیں مردانہ کمزوری ہے ٹیمہ کے مسائل ہے نفس کی سکتی برقرار نہیں رہتے وہ جو نسخہ استعمال کل لے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ہے اس کا ارزاٹ ملے گا وہ بھی بغیر کسی نقصان کے اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چائے والے جو آدھی چمچے جانے کہ اس کی دو سے تین اکرام خراک ہے وہ آپ نے شام کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لینی ہے کھانا رات کا جو آپ نے کھانے ہلکا بھلکا کھانے تھوڑی بھوکرا کر کھائے اس کے بعد یہ دوائی کھا لیں یا کھانے سے گھنٹہ پہلے بھی کھا سکتے ہیں اسی طریقہ سے اس نسخہ کو آپ کا مزکم تیس سے چالیس دن لگا تار استعمال کھا لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے اور پانچ وقت پہ نواز پندی کے ساتھ پڑھا کریں توبہ استغفار کیا گرے گلت کانیوں سے بہتے انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی میں بھی اللہ پاک آپ کے لئے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی شکریہ تبیوز ویڈیو اگر اچھی لے گئے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا جن بیوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چین سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری چین کا سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھی گا فی ایمان اللہ السلام علیکم